آج پہلی بار میں امریکہ کے بڑے خوبصورت شہر نیویارک کے ایک ایسے علاقے میں جا رہا ہوں جہاں بڑی تعداد میں پاکستانی مقیم ہے ان کا رہن سہن کھانا پینا اور لباس دیکھ کر یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ امریکہ نہیں بلکل لاہور کراچی گجرات اور گجرامالا ہے آج دیکھیں گے کونی آئیلینڈ کی وہ جگہ جس کو چھوٹا پاکستان کہتے ہیں جب یہاں پہنچا تو مجھے ایک ایسے شخص مل گئے جس نے وہ باتیں بتا دی جو میرے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھی تو آئیے دیکھتے ہیں چھوٹا پاکستان چھوٹے سے فان نکال لے آلے بھی ملے گی پاکستان کے گرنے کی مشین والے بھی ملے گی ان کی مکھیاں بھی ملے گی اور آپ کو یہاں بیٹھ کے بیریہ ٹاؤل کی دمین کا سعودہ بھی کرا لے آلے وہ بھی مل جائیں گے والک سلام سر سر بس آپ کی دعا چاہیے والک سلام بھائی مرمانی ہلو برادر تو ناشتہ وغیرہ کر کے ابھی میں جا رہا ہوں کونی آئیلینڈ یہ وہ جگہ ہے جس کو لیٹل پاکستان کہتے ہیں اور پوری کمیونیٹی وہاں اسی طرح سے رہتی ہے جس طرح سے ہم پاکستان میں ہیں تو امریکہ کے اندر نیو یارک میں کونی آئیلینڈ جانا میرے خال میں لازمی ہے اور میرے پاس بہت کم ٹائم ہے آج جمعہ ہے جمعہ نماز بھی وہاں ہوگی اور نماز کے بعد لوگوں سے ملنا جلنا فوسیبل ہوا تو ضرور کروں گا ابھی جا رہے ہیں کونی آئیلینڈ اور آپ کو دکھاتا ہو لیٹل پاکستان میں سیدھا پہنچا ہوں یہاں لیٹل پاکستان جس کو کہتے ہیں کونی آئیلینڈ کا وہ ایریا جہاں زیادہ تر پاکستانی ہیں یہاں ایون جس جگہ سے میں گزر رہا تھا خواتین پاکستانی لباس میں تھیں اور اس کے ساتھ ہجاب برکا یہ سب نظر آرہا ہے اور جو بل بورڈ ہے نا اسٹورز کے اوپر وہ بھی اردو میں لکھے ہوئے ہیں تو اس وقت بہت سارے کمیونیٹی کے لوگ مل رہے ہیں ملک ناصر ایوان صاحب ہیں یہ ہاں کی جو پولیس ہے نا جب کمیونیٹی کے معاملات ہوتے ہیں تو ناصر صاحب کو بلاتے ہیں کیونکہ یہ لحظان کرتے ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں تو وہ بھی آگے ہیں کیا آل ہے سر جی الحمدللہ جنہاں بڑی مہربانی آپ کو نماز کا ٹائم ہے جی تمہیں کا ٹائم ہے ماشاءاللہ اور ابھی ہم جو واگ کر رہے ہیں یہ جو لیٹل پاکستان ہے نیو یارک بروکلن کے ایریا میں وہاں ہم واگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے جتنے بھی سٹور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیسی ٹچ ہے اس میں اس میں جو دیسی گراسری سٹور ہیں اور پاکستان سے جو لوگ بھی آتے ہیں پہلے لیٹل پاکستان میں آتے ہیں جی لیٹل پاکستان میں چونکہ اکمروڈیشن مل جاتی ہے کھانے پینے کی چیزیں سہولتیں گائیڈنس مل جاتی ہے چونکہ در کافی لوگ جو ہیں وہ جیسے ہمارا علامہ اکوال کمیونٹی سینٹر ہے تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں یہ بہت اچھا لاکہ ہے اس میں ماشاءاللہ لوگ اپنے آپ کو جب آتے ہیں تو سیف فیل کرتے ہیں اس لیے کہ اپنے لوگوں سے جب وہ لوگ ملتے ہیں تو لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی کسی جاب کو تلاش کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں آتی پھر جو کرائم کی صورتحال ہے تو جیسے آپ نے مینشن کیا کہ میں پہلا پاکستانی ہوں جو کہ پولیس لیئزان ہوں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے کسی کے ساتھ کسی کی فائٹ ہو جاتی ہے تو میرا یہ کام ہے کہ میں جو پریشانٹ کا پولیس ٹیشن کا انچارج ہوتا ہے اس سے رابطہ کرتا ہوں کہ اس بندے کو ٹکٹ دے دو ڈیسک پیرنس ٹکٹ اس کو بندے کو ٹوانٹی فور آور سسٹم میں نہیں رکھا جاتا فنگر پرنٹس کے بعد اس کو جنرل چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح جو ڈمیسٹک وائلنس ہوتے ہیں گھروں میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پاکستانی کلچر جو ہے وہاں ہاتھ یوز کیا جاتا ہے مار پٹائی کی جاتی ہے اس ملک میں جو کلچر ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے گالی گلوچ لوگ کرتے ہیں دور سے اور ہاتھ نہیں لگاتے ٹچ کرنا مین کو اس پر ریسٹ ہے تو پھر لوگوں کی کاؤنسلے کی جاتی ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا جو اگر ہاتھ کا استعمال کرو گے تو سسٹم میں آ جاؤ گے تو یہ لوگوں کو ساری گارڈنس دینی پڑتی ہے پھر ہمارا کام یہ بھی ہے کہ لوگوں اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے جیسے ستمبر لیون کے بعد آپ کو پتا ہے کہ لوگوں پہ بہت ٹاف ٹائم تھا اور ایف بی آئی والے امیگریشن والے ہوم لینڈ سکیورٹی والے یہ لٹل پاکستان کے سارے سٹور پاکستانیوں کے ہیں اچھا 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 اس میں یہ تھا کہ وہ صبح فور فائیو اکلاک لوگوں کو جو ایسا کرتے تھے کہ اگر ایک بندے کو پک کرنے کے لیے آئے ہیں اس کا نام محمد ہے آپ کو پتا ہے ہمارے نام سیمللر ہوتے ہیں جی جی تو اگر ایک نہیں ملا تو دوسرے کو پوچھتے ہیں آپ کے پاس کون سے پیپر ہیں اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے دوسرا محمد چلا جاتا تھا دوسرا محمد چلا جاتا تھا تو ہم نے پھر جو امیگریشن کا ڈریکٹر جنرل ہے نیو یارک میں ہم نے چار پانچ آدمیوں نے اس کو پروچ کیا اور ہمارا جو لوکل بورو پریسڈن مارٹی مارکرس اور سینیٹر کیون پارکر تھا اس کو ساتھ لے کے گئے اس میں یہ ہوا اس کے بعد پکڑ و دکڑ جو تھی انحمداللہ انہیں پرامس کیا کہ آج کے بعد ہم انہی لوگوں کو پکڑیں گے جن کے سوشل سکیورٹی ان کے ڈریس ان کے نام جو ہیں وہ سارے جو آئکوریٹ ہوں گے کہ جو بندہ وانٹڈ ہوگا اسی کو پکڑیں گے اسی کو پکڑیں گے اسی کو پکڑیں گے اسی کو پکڑیں گے یہ آپ دیکھوں گے یہ لہوری چلی ہے بکیزہ ریسٹورانٹ ہے یہ بسم اللہ گراسری اور پجاب فارمیسی تو یہ جتنی پراپرٹی ہے یہ بھی پاکستانی اون کر دیں مجارٹی جو لوگ ہیں کچھ لوگوں کی بھی ہیں لیکن مجارٹی لوگ ابھی انشاءاللہ اس میں ہمارے اپنے جو لوگ ہیں چونکہ یہ پہلی جنریشن ہے ابھی دیکھو یہ دوسری جنریشن میں ہمارے لوگ اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر بن رہے ہیں اس کے علاوہ آئی تی کے پروگرم کر رہے ہیں ٹرنی بن رہے ہیں بہت زیادہ شعبہ میں ہمارے لوگ جو بچے ترقی کر رہے ہیں ہر شعبہ میں آگے جا رہے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں یہ جو واکی ٹاکی لگی ہوئی ہے یہ کیا ہے اصل میں یہ ہے کہ دیکھو کہ اس علاقے میں کوئی بھی جو مسئلہ ہوتا ہے ہم کو انفرمیشن ہم نے پاک امریکن سیفٹی پرٹرول بھی بنائی ہے جو کہ انڈر دا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کو یہ ہے کہ علاقے کے جو بھی کرائم یا کو مسئلہ ہوتا ہے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میں ہم کیا ہے موٹکس میں ہم نے ہم نے ہلال فائٹ چکل دیکھا ہے یہ دیکھو پربو جو نا یہ بھی ماشاءاللہ منی ٹرانسفر اور آپنا سارا بزنس جی دا بان سا کیسے جانب ٹھیک ہو تو یہ جتنے بھی سٹور ہیں میں سارے سائنگ آپ دیکھیں دوسرہ دیکھیں منی ٹرانسفر اور حلال میٹ دونا سائٹ پہ میں پانچ دفعہ ہوں لیکن کبھی ادھر آنا نہیں ہوا ہے آج آپ کو ہم وہاں لے کر آئے جہاں دل ہے یہ مکی مسجد ہے وہ نیو یارک سیٹی کی انجسٹر عبادی پہ بہت بڑی مسجد ہے آپ کی اپنی اچھیومنٹ بتائیں جو نئی لائٹ لگوایا ہے یہ دیکھو جو لائٹ لگے ہوئی ہے یہ بہت بڑا بلاک ہے تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے یہ سینٹر بھی جو لائٹ لگی ہے لوگوں کے گزرنے کے لیے کیونکہ بہت بڑا یہ لانگ ڈسٹنس ہے اس میں کافی ایکسیڈنٹ ہوئے اور لوگ چاہ رہے جب کراس کرتے تھے سکیئر ہوتے تھے تو یہ لائٹ لگائی گورنمنٹ کے ہونگ لگ سے مل کے سب سے تو یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی مسجد ہے اور اس میں تین فلور ہیں پلس بیسمنٹ ہے یہ ساتھ فیونر ہون بھی ساتھ ہے تو یہ سارا دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی یہاں پاکستانی کسی کا انتقال ہو گیا دیکھیں بھائی اللہ اللہ جنت میں جگہ دے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون انتقال کر گیا نیوجرسی میں اپنے پر دوست ہیں وہ فوتوں کے اور دوسری کمیونٹوی سے موازنہ کیا جائے تو قرائم کی ریشو بہت کم ہے پاکستانیوں میں چونکہ اگر ہم جیلوں میں جائیں اگر ہم پھانوں میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہماری کمیونٹی کے ہمارے ایک یا دو بندہ سو میں سے وہ آرسٹ ہوگا بہت کم ریشو ہے کرائم کی شرح ہے تو یہاں جو بچے ہیں گھروں میں اپنی زبان بولتے ہیں جیسے کوئی پنجابی ہے کوئی پشتو ہے کوئی سندھی ہے یا اردو ہے تو یہ بولتے رہتے ہیں پانچ سال ہم نے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر نے بچوں کو اردو سکھایا جو کہ گورنمنٹ کا پروگرام تھا اور اس میں یہ ہے کہ بچے جو آپ کو پتا ہے کہ باہر نہ ہوتے ہیں ان کو در اردو نہیں آتی تو ان کو پانچ سال ہم نے الحمدللہ اردو بڑے اچھے طریقے سے بچے جو تھے وہ اللہ بیتی اس علاقے اچھے طریقے سے انہیں پڑھنا سیکھا بہت زبردستر آپ کی مہربانی آپ نے ٹائم بھی دیا اور اس کے ساتھ گائیڈ کیا آپ کا نماز کا بھی ٹائم ہے میں آپ کو دستوب نہیں کرتا ہوں جیسے آپ آئیں گے پھر ہم کوئی بات ہوگی تو ضرور چلیں گے بیٹھ کے کریں میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا کہ آپ ایک دفعہ یہاں سے اچھا چیک لگا کے ہمیں ڈکومنٹی بنا لے کرتا ہم بھی نماز پڑھ کریں سکتا ہے شکریہ آپ کا جنگ ہے کدھر سے ہیں آپ کہاں سے ہیں کون اس جگہ کے ساتھ احسن آپ کا ہمان اور آپ کا؟ نماز پڑھنے ہیں یہ میں آپ کو ابھی تھوڑا سا چکر لگ واتا ہوں یہاں کیونکہ اس جگہ پہ آپ کو سارا دیکھ رہے ہو یہ واحد چیز جو مین ہے اردو میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں بھی اور بنگالیوں کا بنگلہ دیشی میں لکھا ہوا ہے تو پاکستان کا یہ سارا گروسری سٹور آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی کتنے جھنڈے لگایا ہوئے بنگلہ دیش کا بھی ہے پاکستان کا بھی ہے تو اچھا لگ رہا ہے یہ بالکل واقعی اپنا ماحول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میرے خال میں السلام علیکم پاکستان سے آپ پاکستان سے اگر آپ مائن نہ کریں کہ مجھے بتا سکتے ہیں کتنے عرصے سے آپ یہاں رہ رہے ہیں میں مجھے ساتھ ماہ ہوں ساتھ ماہ کیسے لگ رہا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے لیکن جاب کے ساتھ جاب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے جاب ہے تو بہت اچھا ہے نہیں ہے تو بہت مشکل ہے تو آپ امیگریشن پہ آئے ہیں ادھر تو یہاں سیفٹی زیادہ محسوس ہوتی تھی اپنے ملک میں مطلب جیسے چینہ چپٹی کرائم یہاں آپ کو محفوظ زیادہ محسوس یہاں زیادہ سیف کرتے ہیں یہاں قانون کا اعترام ہے وہاں نہیں ہے اور وہاں کس جگہ سے تھے میں گجرات 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 تو یہاں بہت زیادہ ہے اور یہ اونر بھی گجرات کے ہیں یہ نہیں یہ جہلم جہلم کے میرے پاس جاب نہیں تھا دو ماہ میں بہت پریشان تھا کیونکہ یہاں کا کرایا جو رنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ کی فیملی پوری یہاں آئے یا آکے لے آیا آپ ہاں ہم دنوں اور میہ بی بی آئے ہیں گوڑ گوڑ تینکیو چایا یہ دیکھیں یہ تیم صدقیر یہ مرے ہونا رہا ہے اچھا چایا یہ جلیم سے بھائی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں گروسری سٹور اس کے ساتھ میں باہر آپ کو کچھ اور ریسٹورن بغیرہ بھی دکھاؤں گا تینکیو بڑی مہربانی آپ کی اور تینکیو سو مجھ برادر یہ والی جگہیں آپ دیکھ لیں بلکل کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی والاکم سلام تو بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے اچھا تھا والاکم سلام بھائی مہربانی یہاں بھی دیکھتے ہیں بڑی بات ہے آپ کی مسجد میں دوست ویٹ کر رہے تھے میں تھوڑا سوچ رہا تھا کہ بنا کے آؤں آپ اگر فارق ہوں گے تو مل لیتے ہیں نماز پڑھ لیں آؤں تینکیو بھائی بہت سارے لوگ ابھی بھائی جاننے والے میں والسلام سر سر بس آپ کی دعا چاہیئے سر دیکھنے سنڈیو بھائی کو دیکھنے سنڈیو بھائی کو دیکھنے سنڈیو بھائی کو دیکھنے بھائی یہاں بھی اپنے تو جاننے والے نکل پڑے جگہ کو بھائی ایکسپلور کرنا لازمی بن گیا اگر میں یہاں نہیں آتا تو پھر یہ پارٹ رہ جاتا اور میں کچھ کر نہیں سکتا یہاں جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سٹورز بغر ان کے نام بھی دیسی ہیں اور یہ تو ہمارے پاس بیوٹی سیلون ہے تو بیوٹی سیلون کا بھی پاکستانی سٹائل میں بورڈ ہے وہاں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ کمیونٹی سروس اور آگے جاتے ہیں اور اس سگنل سے پھر واپس آنا ہے دیکھ لیں سارا لباس ایسے لگ رہا ہے ہم جیسے کراچی لاہور پشا اور اپنے ملک میں بھوم رہے ہیں سارا دیسی دیسی سٹائل ہے سائنگ آپ کی مرضی اور یہاں خواتین دیکھیں برکوں میں اب آیا تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ تو بالکل اپنا دیسی دیسی ماہول ہے تو کراس کرتے ہیں آپ دیکھو دیسی سٹائل یہی نظر آیا ہے جبکہ ہیسٹن میں کہتے ہیں دیسی بہت ہیں لیکن وہاں مجھے ایک جگہ پہ اتنے لوگ نظر نہیں آئے ہیں جتنی یہاں ہیں سٹور آپ دیکھیں سیلون دیکھیں ٹرانسپورٹ دیکھیں کاروبار جتنا بھی ہے ان کا وہ دیکھیں اور اب اس مارکیٹ سے آپ اندازہ لگا دیں اب آپ دیکھو بالکل جیسے ہمارے پاس اشتہارات نہیں لگے ہوتے کمر گردن اور جوڑوں کے درد کے علاج کا مرکز بالکل دیسی ڈاکٹروں والا ماہول یہی ہے وہی بورڈ نظر آ رہے ہیں جو ہمارے پاکستان میں ہیں اور سامنے بھئی حجام ہے ادھر مسجد ہے اور یہ بھی دیکھیں ڈاکٹر کا بورڈ ہمارے پاکستان موسیقا ہمارے پاکستان ہے بعد prochم instances ڈاکٹر کو نہلین یہ بیٹھے ہیں گاڑی میں ازان چل رہی ہے ازان آ رہی ہے یہاں یہودی بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں اور بھی فرقے ہوں گے یا مذائب ہوں گے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سب یہاں آرام سے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں کسی کو کسی کی عبادت پر کوئی اعتراض نہیں ہے یہ کپڑے دیکھیں دیسی اس طرح سے یہاں سیل ہو رہے ہیں ایک میرے خواہن ڈریس دس ڈالر کی ہے مہار سلام کیا ہے جناب میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں تبیہ صحیح ہے آپ بتائیں آپ کا شو دیکھتا ہوں بڑا آپ کا شو دیکھتا ہوں بڑی مہربانی آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کدھر سے ہیں میں ادھر ہی میں تو بیسے لاہور پاکستان اگر آپ نام بتانا پسند کریں میرا نام اصد اسد بھائی کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو یہاں میں تو کیا کرتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا مجھے کوئی کیا کرتے ہیں آپ کے عالے ہیں اے اوور 20 ڈیئرز ماشاءاللہ اللہ بہت مالسلام جی بھائی مالسلام میں آپ آپ شکل تینکیو تینکیو کسے لگ رہا ہے یہ کیسا ایریا ہے اپنا یہ کونی عالے ہے یہیلیا ہے اتھیک ہے میں تو یہاں 91 سے رہ رہا ہوں ہو ہو بہت عرصہ ہو گیا ہے تو ویڈیوز دیکھتے ہیں کیا میری میں بھی اچانک آگیا اچھا یہاں تو سارا دیسی دیسی لگ رہا ہے زیادہ کوئی اچھا کون سا والا ہے اچھا وہ پہلے وہ تھا پہلے وہ تھا اس کے بعد ٹریول ایجنسیز کھلی یہاں اس کے بعد ان سورش والے آئے یہ ماسک بھی اسی ہی ٹیم سے پہلے ہی ہے اچھا پہلے یہ ایک ہی ہوتا تھا چھوٹا سا اب بڑا ہو گیا اب یہ بڑا بڑا ہو گیا تو آپ ایچھے سے کہاں سے لاؤ میں گجران والا اچھا گجران والا کی جانا جانا لگا رہتا ہے نہیں جی جی لگا رہتا ہے اور ادھر کی کیا خاص بات ہے مطلب یہ یہ یہودی بھی ساتھ رہتے ہیں ادھر پڑوس میں اچھا کوئی فرق نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کے مذہب میں مسئلے میں کوئی رکاورہ نہیں ہے اور ڈاکٹر یہاں کے کیسے ہیں دیسی ہوئی آپ کو وہ پاکستان والا نہیں ساستے ہیں مہنگے نہیں سا رہی یہاں کبر کرتی ہے تو نہیں بیسے اگر کسی کے پاس انشورنس نہیں ہے کوئی بیمار ہو جاتا یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں جوڑوں کا درد فیلانا دانت کا درد اس کے علاج تو یہ کاموں نے ہے نا پاکستانیوں میں ہم اثر صحیح تو کرتے ہیں تینکو سر تینکو آپ نماز پڑھے آپ کو خوشی ہوئی مجھے ملکے بھائی یہاں نماز کا ٹائم ہے لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں گاڑیاں کھڑی کھڑی کر کے اور ان کو روک کے بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا وہ دیکھو بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں سگنل کا بھی نہیں ہے یہ سارے دیکھیں اب اوزبک ہیں کچھ اور ہیں جہاں سے راستہ مل رہا ہے اسے جا رہے ہیں دیکھو سندڑی عام ادھر آ چکا ہے چونسا بھی آ گیا ہے سندڑی بھی آ گیا ہے اور یہاں لکھا ہے ہر قسم کی جلری ریپیر کرتے ہیں مظلوب کیا بتاؤں یار پوری فیلنگ ہی وہ یہ ایسے لگی نہیں رہا کہ میں کوئی باہر آیا ہوا ہوں یا کوئی پردیس میں ہوں کچھ بھی نہیں سارے لوگ جان پیچان والے مل رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ کراچی کی سٹریٹ ہے یا لاہور میں گھوم رہے ہیں بس صفائی سترائی دیکھ کے تھوڑا گمان ہوتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے باقی تو سب صحیح ہے اور جہاں دیسی ہوں تھوڑا تھوڑا کچھرا بھی نظر آتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہو محمد علی جناہ وے یہ والا تو جس جگہ پہ ہوں میں یہ محمد علی جناہ کا یہ روڈ ہے محمد علی جناہ کے نام پہ یہ میرے خیال میں گھر ہیں آپ دیکھو گھر بھی اچھے خاصے ہیں اور اس طرح سے گھروں کے بلکل بہاری سیڑھیاں ہیں بہاری پارکنگ کے گلیوں میں بہت مزے والی جگہ ہے اور یہاں بس یہ کہ تھوڑا سا مہنگا رینٹ ہے گھر افورڈ کرنا مشکل ہے اخراجات آپ کے بڑھ جاتے ہیں اس لیے نیو یاک کے کونی آئیلینڈ میں رہنا نئے بندے کے بس کی بات نہیں ہے اگر کسی کا اچھا بزنس ہے اچھا بزنس کر رہا ہے اور پیسے بہت ہیں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے پھر تو یہاں رہ سکتا ہے یہاں افورڈ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر انکم آپ کی اتنی نہیں ہے تو بیٹر ہے ہیسٹن میں رہنا یا کسی اور جگہ پہ رہنا لیکن ویسے بھی نیو یاک کی لائف بہت ٹف سمجھی جاتی ہے نیو یاک میں رہنا کھانا پینا رینٹ اور اخراجات آپ کے زیادہ ہیں لیکن اچھی بات یہاں کی یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ آپ کو مل جاتی ہے میٹرو میں بھی آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے بیوری ہے ا 때문ی Hii America لڑائی تو کرے ہمیں یسے مزہ تھوڑی آئیگا لڑائی 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 ہو گئی بڑا مزہ آ گیا deshalb تو یہ آپ دیکھ لیں قائدیزم محمد علی جناہ کے نام سے یہ رستے کو اس کا منصوب کیا گیا تھا یہ شڑک کا نام قائدیزم محمد علی جناہ کے نام سے کیا گیا تھا تو آپ دیکھ لیں یہ ہے اس لیے پاکستان لیٹل پاکستان اس کو کہتے ہیں کیونکہ ادھر پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے نام بھی اسی کے نام پر کروایا یہ تو اچھی بات ہے یہاں کی حکومت کی یا انتظام ہے کہ جنہوں نے نام جو ہے قائدیزم کے ساتھ رکھا یا ایک بنظیر بھٹو کا بھی نام ہے کسی سٹریٹ پر ہاں حاں مجھے مل گیا میں نے سندھی میں بات کی لیکن ہیں اردو سپیکنگ دیکھیں کتنا جو ہے نا پیار محبت ہے آپس کا کہ کوٹڑی میں رہتے ہیں اس لیے سندھی اچھی آنا سہیں کراچی کے پیدائش ہے کراچی کی پیدائش ہے اور کہاں رہے زیادہ سا کوٹڑی سندھی اچھا وہ جگہ ہے جہاں آپ کو پاکستانی آم بھی ملیں سندھڑی چونسا انور رٹول یہ یہاں مل رہا ہے محمد علی جنہ خاص بات بتائیں ادھر کی ادھر کی یہ کہ آپ کو چوتھے سے فال نکالے آلے بھی ملے گی پاکستان گرنے کی مشین والے بھی ملے گی ان کی مکھیا بھی ملے گی اور آپ کو یہاں بیٹھ کے بہریہ ٹاؤل کی دمین کا سوڈا بھی کرا لے آلے وہ بھی مل جائیں گے وہ بھی مل جائیں گے آپ کے بچے کو آدھر باجہ بھی بھیجالے والے بھی مل جائیں گے امرا حج زکاہ بھی سب کچھ ہوگا آپ کو یہاں سے جنت کا پروالہ محمد علی جنہ خاص بھی یہ میں نے دیکھا ہے تو اردو میں سائن بول اور آپ کو جو چیز بھی آپ کو پاکستان سے توقع ہے اس کو اگر منی پاکستان یا لیٹل پاکستان رہے تو غلط سے بلکہ یہ پورا پاکستان اور پاکستان میں بھی زیادہ میرے کہاں پنجاب سے لوگ ہیں نا اپنے سن سے اور کے پی سے بھی ہیں بلوچستان سے بھی ہیں ادھر مجھے کم سے کم دس بارہ فیملی سندھی آدھر ملے کہاں کی سندھی ہاں دادو کے ہیں رادھن کے ہیں لڑکانے کے ہیں میرپور کے ہیں میرپور شاکروں کے ہیں اچھا تو کیسے لگا آپ کو یہاں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں امتہ صاحب امریکہ میں مجھے ہو گئے ہیں آج تقریباً چوبیس سال اچھا تو اب یہ میرے پاس نیشنلٹی بھی صرف بھی دیری کی ہے جبل نیشنلٹی نہیں رکھی کہ شاید اس کو منافتت کہتا اچھا آپ نے وہ چھوڑ دی اپنی اس کو شاید منافتت کہتا کہ تبھی کسی مسئلے پر اس طرح ہوتا یا اس طرح ہوتا آپ اب پیور امریکن ہیں پر لب یہ کہ جھوٹ بولنا کب سے کب سچ بولنے کی کوششی میں نے یہاں شروع کیا اچھا کہہ دینے کی یہاں شروع کیا اچھا کافر ملک میں اصلی مکھن و اصلی شاید میں نے یہاں پایا پاکستان میں بہنے لگا آپ تو ماشاءاللہ بہت کریئیٹیو بندے ہیں یقین کریں ایسے ایسے الفاظ ایسی ایسی چیزیں آپ نے بولنی جو مجھے بھی نہیں بولنے آرہی ہیں کیا کرتے دے وہاں یہ بتا دے پاکستان میں میں ریلوے میں بکائی کو رکھا بکائی پارٹر ٹکیٹ کلیکٹرز شکر اللہ اللہ نے مجھے موقع دیا میں یہاں آگیا کیسے آگئے ویزا لاٹری میں خودرت جتنا مجھ پہ مہربان رہی ہے شاید بنا ہے ایسے دورہ تجمبل حسین خان کے لئے اور دیا ہے اوپیدللہ صدیقی کو اس پہ بھی نظر نہ لگے میرے پہ جتنی خودرت میں مہربانی کریں اور اس نیو یارک میں کوٹری کی کم سے کم پندرہ فیملی کو میں جانتا ہوں گا چھوٹے سے شہر کی پندرہ فیملی ادھر ہی ہیں تو یہاں کسٹ آف لیونگ کے آئے اگر یہاں بندہ رہے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے ملازمتیں ملناتی ہیں محلت میں شرم نہیں کرنا چاہیے میانہ روی سے چلے جو چیزیں ہمارے معاشرے کی اچھائی وہ یہاں ساتھ لے کے آئے اور یہاں کی اچھائی کو اپنا لے تو بہت آگے جائے گا صحیح بات یہ ایسا ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو آپ کے بیٹے کو آذر بائی جار بھیجا دیں اور آپ کو بہجیا میں کارنا پلیٹ کارنا پلار جو ہے جو پورا مکال صرف 30% پر جلا دیں اور 10% اب دے دو مچیت ادھر بھی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ پر عمالوں کے سامنے مخاطب بھی ہے صحیح؟ ملکل ہے صحیح اور مسجدوں میں وہی فرقے بازی ہے اچھا ادھر؟ ملکل نام بدل بدل کے حملہ آور ہوتے ہیں تنجی میں بدل بدل کے آج جمعی کی نام میں آج بھی کم سے کم ایک ہزار آدمی تو ہوگا جمعی کی بازی ہے جیہاں صحیح پاکستان کے لگ رہے ہیں ہاں آپ پاکستان سے؟ پنجاب سے؟ لاہور سے؟ گجرات سے؟ ہاں بس ہی ہے ادھر دیکھو ہاتھ کا اشارہ جب تک نہیں ختم ہوتا تب تک کھڑیں وہاں ہم کتنے آزاد ملک میں رہتے ہیں اپنی مردی سے روڈ کراس کرتے ہیں جیہاں ایسا جیہاں یہ بس والا چڑھائے گا تو نہیں نا؟ نہیں مالک اچھا اپنے بچوں کو بھی والدیں لے کے آتے ہیں نماز وغیرہ کے لیے تاکہ یہ مولوی صاحب آن جا رہے ہیں تاکہ وہ کلچر دیکھ لیں یہ کیا پاکستانی ہو کے ہیں یا کسی اور کے گھر ہیں یہ تو پورا پاکستان ہے یہ جو گھر ہیں اور یہ سارے لوگ پاکستان کے لوگ ہیں اور کنسٹکشن سے بابستہ ہیں اچھا اچھا سارے لوگ کنسٹکشن سے بابستہ ہیں یہاں گھروں کی قیمت کتنی ہوگی؟ یہاں گھروں کی قیمت ہوسٹن سے دھائی گنا ہوگی تو اس گھر کی انداز ان کیا ملین میں ٹو ملین، ٹری ملین کس طرح سے؟ بن ملین سے کم قیمت میں نہیں ہوگا اچھا اچھا چلو بھئی آپ کو یہاں کے دیسیوں کے گھر دکھا دیتا ہوں ادھر چلتے ہیں یہ گھر دکھاتے ہیں ان کے آپ دیکھیں گھر لے لگی ہوئی ہیں یہاں گھروں کو یہ دیکھیں یہاں گھروں کو ان میں سے کچھ گھر میں پاکستانی ترسطہ گیٹ دیتے ہیں یہ گیٹ بھی گھروں کے ان پاکستانیوں نے لگوائے ہیں یہ چائنیز کا گھر ہیں اچھا یہاں گیٹ کمیٹی یہ ٹیکسی بھی انہی لوگ کی ہو سکتی ہے اچھا یہ تو مجھے کچھرا دیکھے لگ رہا ہے کہ پاکستان لگتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھیں ہاں یہ دیکھیں آپ کو شلوال ہے اور آپ کو کسی گھر کی سیوڑیوں پر ایک اور سیوڑی پر بیٹھے ہو بھی اور اس کے دیوے دیکھتے ہو بھی مل جائے گی اچھا پھل پاکستانی سٹائل ہے یہ گھر بھی یہ گھر بھی بنگلہ دیش کے لوگ ہیں اچھا یہ سارے ہی پاکستان اس بیلڈنگ میں بھی پاکستانی ہیں اچھا آپ کو کھچڑی کی خوشبو آ رہی ہے ہاں ہاں کھچڑی کی خوشبو آ رہی ہے ہاں کھچڑی کی بھی آ رہی ہے ہاں کھچڑی کی بھی آ رہی ہے مجھ سے بہت اچھا مل گیا یقین کریں کھڑکی سے خوشبو سونگلی ہے اچھا لگا یہ اچھا یہ اس پر کم ہونے کی وجہ سے ہوسٹن میں وہ نہیں ہے گھر بڑے بڑے ہیں کھلے کھلے مالک یہاں اسنی جگہ کی شاعتید ہے تو یہاں آپ کو پارکنگ کے لئے بھی چار سو دالہ ٹائم اوہو بہت ایکسپینسی ہے چار سو دالہ ٹائم اور پیٹرول آپ نے ابھی ایک سوال پوچھا تھا تو یہاں مزد کرنے آلے بھی لوگ ہیں صحیح تو میں وہاں سے لے کے یہاں کا مزد کرنے والوں گایا تھا مجھے ائرپورٹ پر لینے والے آئیتے اپنے ساتھ رکھا تھا بیمار پڑھنے میں میری ہیلپ کری تھی میں نے نوکری نہیں کری لیکن پاکستان پیسے میری ماں کو بھیجے کہ یہ نوکبر سے روزگار ہے اس کے سکول قلب کے لئے مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا مجھے رستہ دکھایا میری جاب تلاش کری مجھے اپنے پیروں پر کھڑھنے میں مزد کری تو ایسے بھی لوگ ہیں واہ زیرو سے اور جب بھی کوئی مشکلات ہو تو یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے اور یہی مجھے اپنے گھر میں لے کے آئے واہ اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی کھانا روٹی اکھی ہے نہیں تو اپنے گھر سے دے لہا جائے اتنے اچھے لوگ ہیں ماشا اللہ ایسے پریشتے لوگ بھی ہیں ہاں بڑی بات ہے تاریف تو کم سنی ہے لیکن اگر ایسے لوگ ملیں تو آپ تو ماشا اللہ اور کیا چاہیے ایک جگہ دکھا دوں یہاں پاکستانیوں کی دیکھو نا بمپر ٹو بمپر گاری کھڑی کرنے کی عادت گئی نہیں ہے دیس ہی تاریف تو تو كل موسیقی